جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹیڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا مارکٹ نے آج ساڑھے تین سو پوائنٹس ایج کیے تین سو پینسٹھ پوائنٹس کا آج کا اضافہ رہا صبح کے وقت مارکٹ میں کوئی جو تھا وہ گیمہ گیمی نہیں تھی کیونکہ ساری مارکٹ کی نظریں جو ہیں وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف تھی کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے اب یہ تو تیہ تھا کہ جو شرع سودھ ہے اس میں کمی کی جائے گی اور کچھ کا خیال تھا ایک پرسنٹ کسی کا خیال تھا ڈیڑھ پرسنٹ کسی کا خیال تھا چار پرسنٹ چار پرسنٹ جو تھا یہ ایک جسٹ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خواب دیکھنے والی بات تھی کہ جی جلدی سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ دس پرسنٹ پہ آجائے ایسا نہیں ہوتا چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ہی پرفارم کریں تو بہتر ہوتی ہیں اجلت میں کیا گیا فیصلہ یقینا نقصان پہنچاتا ہے جو جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا اس کے حوالے سے خبر ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے شامل کرتے ہیں تین سو پینسٹ پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ آج اگر ہم سرکٹ بریکر کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے گیاران کمپنیز جو ہیں وہ آج آپ کو اپر کیپ میں نظر آ رہی ہیں جس میں ٹی پی ال پراپرٹیز، ٹی پی ال کارپوریشن، گیمن پاکستان، کلونی ٹیکسٹائل یہ تھوڑے سے اچھے والیوم کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں چلیں ٹی پی ال پی ہمارے پاس بھی ہے تھوڑا دیکھیں گے کہ اس کو کہاں پہ سیل کرنا ہے دوسری طرف اگر ہم جائزہ لیں پوری کی پوری مارکٹ کا تو دیکھئے اگر ہم سیکٹر وائز دیکھیں تو فرٹیلائزر نے ایٹی سکس اور کمرشل بینکس نے ایٹی ٹو پوائنٹس ایڈ کیے ہیں میں نے کلن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے سے پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے یہ پاکستان میں جو بینکنگ کسٹمرز ہیں ہمارا ذرا طریقہ ایک واردات جو ہے وہ دنیا سے تھوڑا مختلف ہے اس لیے ہمارے ہم بینکوں کا پیٹ جو ہے وہ خالی نہیں ہونے والا تو جن کے پاس بینکنگ سیکٹر کے شیئرز ہیں اگر تو انہوں نے کسی جو ہے وہ کیلکولیشن کے تحت خرید رکھے ہیں اور ان کو بقاعدہ تو پر پتا ہے کہ کس لیول پر انہوں نے کیا کرنا ہے اور میزان بینک میں سے اگر چند روپے نکل جاتے ہیں تو کافی لوگ پریشان جو ہے وہ پھر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی ہمیں نقصان ہو گیا اس حوالے سے دیکھیں چند دن پہلے ہم نے ماری پیٹرولیم پر بات کی تھی رفلی دو تین مرتبہ اس پر بات ہو چکی اس کے علاوہ میزان بینک پر بھی ہم نے اس دن بات کی تھی کہ آپ کوئی بھی شیئر ہو سیمنٹ سیکٹر کا خریدیں کمرشل بینکز خریدیں ask yourself first who are you کیا آپ انویسٹر ہیں کیا آپ ٹریڈر ہیں کیا آپ سوئنگ ٹریڈر ہیں یا کہ ہماری طرح سوئنگ ٹریڈ بھی کرتے ہیں اور جس کو ہم شارٹ ٹریڈ کہتے ہیں ایک دو چار دن آٹھ دن دس دن والی ٹریڈ کرتے ہیں جب تک آپ کے ہاں clarity نہیں ہوگی آپ شیر سستہ خریدیں یا مہنگا خریدیں آپ اس میں سے کچھ نہیں کما پائیں گے stress رہیں گے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایسا ہوتا ہے دوست مشورہ کرتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں اچھا یار یہ یہ شیر جو ہے یہ پندرہ روپے یا دس روپے شیر کے حساب سے بات ہو رہی ہے یہ تھوڑا positive ہو گیا آپ اس میں سے کچھ profit taking کر لیں تو زیادہ در دوست اب آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو یہ long term کے لیے قرید رکھا ہے پھر وہی شیر جو ہے وہ جب پندرہ روپے minus میں ہوتا ہے تو پھر وہ پریشان پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس کا کیا کروں تو غزارش یہ ہے کہ جو ہمارا گروپ کا بھی experience ہے روزانہ ہم client سے بات کرتے ہیں دیکھئے اپنے اس طریقہ کار سے باہر نکلئے کہ جی ہم نے گاڑی چلانا سیکھنے کے لیے کوئی driving school جو ہے وہ ہم نے join نہیں کرنا یہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے ہم گاڑی خریدتے ہیں یا motorcycle خریدتے ہیں اور پھر اس کو چلانا شروع کرتے ہیں اور ہمارے ہاں رواج ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں چلاو گے ایک دو بار لگے گی تو اس کے بعد بھی ٹھیک ہو جائے گا ہونو تو بندہ پوری عمر نہیں اٹھتا ہم نے یہ دیکھا ہے صرف stock market میں نہیں آپ کوئی بھی business لے لیں پاکستان کا یا دنیا کا اس میں اگر آپ کی planning نہیں ہے training نہیں ہے understanding نہیں ہے تو اس میں ناکامی کے chances زیادہ ہیں آگے چلتے ہیں اس کے ساتھ cement sector پھر power generation اس کے بعد oil and gas پھر تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہ گمہ گمی ہمیں تمام sectors میں دیکھنے کو ملی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو state bank of Pakistan نے شرعہ سود میں دو فیصد کمی کی ہے اس کے ساتھ ایک خبر اور ہے اس کو بھی ملا کے پھر دونوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دوسری خبر جو یہ ہے کہ petrol prices جو ہیں وہ likely to be decrease کوئی 10 سے 12 روپے کا جو difference ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اگر ہم دونوں چیزوں کو ملائیں petrol prices میں کمی کو اور دوسری طرف شرعہ سود کو تو یہ دونوں جو کمی ہے شرعہ سود میں بھی اور تیل کی قیمتوں میں بھی یہ ہمارے business کے وہ بہت زیادہ positivity فرام کرتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں cost of business جو ہے وہ ہمارا کافی نیچے آ سکتا ہے خاص طور پر ہمارا جتنا بھی manufacturing system ہے اس میں آپ کو transportation کے حوالے سے جو charges پڑتے ہیں اس میں آپ کی petrol prices کا بڑا کردار ہے اور جس وقت آپ loans کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو then شرعہ سود جو ہے وہ آپ کے عڑے آ جاتی ہے اب شرعہ سود بھی کم ہو رہی ہے petrol prices بھی نیچے آ رہی ہیں لیکن اگر ہم stock market میں دیکھیں تو صرف جو ہے وہ ہمیں ساڑھے 300 points جو ہیں وہ positive نظر آ رہے ہیں یہ اس کو کم از کم 1200 یا 1500 points ہونا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ شرعہ سود میں کمی ہو جائے تو اس کا advantage جو ہے وہ cement sector steel sector textile sector یہ دو تین sectors جو ہیں خاص طور پر cement اور steel کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جن کو بہت فائدہ ہوگا جبکہ میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ پاکستان stock exchange میں listed تمام companies کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ماں سوائے کوئی ایک آدھ company کے باقی تمام companies جو ہیں ان پر loan ہوتا ہے ہاں کچھ میں جو loan کی جو percentage ہے وہ زیادہ ہے اور کچھ میں کم ہے جس میں کم ہوتی ہے وہ آپ کو KMI میں نظر آتی ہیں جس میں زیادہ ہوتی ہیں وہ non شریعہ کہلاتی ہیں خیرہ میرا اس سے کوئی concern نہیں ہے میرے لئے ساری ایک جیسی ہیں اب بات یہ ہے کہ market نے perform کیوں نہیں کیا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی کمی جو ہے جب تک ہمارا cement اور steel کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو پی ایس ڈی پی آپ دیکھیں کہ government نے جو پیسہ رکھا تھا public sector development fund کے لئے وہ کم کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد future میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کمی واقعہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے IMF کا plan جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تو یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں link بنا رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں market میں جو بہتری ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وقتی طور پر آپ کو market میں جو بہتری آج ملی ہے جو کل بھی مل سکتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا مت بھولئے گا یہ جو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد سیمٹر سٹیل سیکٹر جو ہے وہ کیپو کیپ ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ رکیں گے ہی نہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ یا اس حوالے سے سوچنا شاید جو ہے وہ کبل از وقت ہوگا IMF کے پیکج کا انتظار کرنا چاہیے یہاں پر آپ profit taking کریں آنے والے دنوں میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ چونکہ negativity ملے گی ابھی تک ہمارا پروگرام نہیں ہوا چیز آپ کو پھر ملیں گے دن آپ تھوڑا سا اپنے portfolio کو ہلاتے جلاتے رہیں کچھ buying کریں کچھ selling کریں تاکہ اس میں آپ کو space بنتی ہوئی نظر آئے space جو ہے وہ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اب ہماری طرف سے جو چھو ماشاللہ trades تھی ٹھیک تھی جس میں سے ایک trade air link کی تھی جس میں سے کوئی رفلی کوئی تین چار روپے ہمیں مل گئے اب دیکھیں میں یہاں پر ایک بات ایڈ کر دوں اب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو high price پر خرید رکھا ہوگا اب جب تک اب وہ لوگ کہتے کیا ہے ہم نے جی اوپر خرید لیا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے اب اوپر خرید لیا تو کیا کریں گے انتظار کریں گے یار دیکھیں میں نے گزشتہ رفلی اس ہفتے اگر میں دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کوئی تین سے چار مرتبہ ٹریڈ کیا ہے ائر لنگ کے اندر اور ہر بار جو ہے وہ ہمیں تین چار دو ڈھائی چار وہ روپے جو ہے وہ اس میں سے نکلے ہیں اب اگر ہم اس کو جمع کر لیں تو یار دس بارہ روپے بن جا اب اگر ہم دس سے بارہ روپے اپنی اس بائنگ پرائس میں ایڈ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر آپ نے خریدہ تھا اگر آپ نے اوپر خرید رکھا تھا تو وہ تو آپ اس کے ایکول ہو گئے تو آپ جب تک تھوڑی بہت ٹریڈ کرنا نہیں سیکھیں گے آپ لاؤس میں سے نہیں نکل سکتے اس کے ساتھ ہماری جو دوسری ٹریڈ تھی وہ ٹی پی ال پی کی تھی اب دیکھیں ٹی پی ال پی کے حوالے سے میں ایک چیز ایڈ کروں کہ جو سونگ ٹریڈ ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے آج خریدہ اور تین دن کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہوں جی دیکھیں جی یہ شیر تو جو ہے وہ میں نے آٹھ روپے چالیس پیسے پہ خریدہ تھا یہ تو آٹھ روپے پہ چلا جا ہے یہ ایسے لوگ ٹریڈ نہیں کر سکتے اب میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کر دوں پھر ہم آگے چلتے ہیں مصرح ہم نے اس کو انتیس تاریخ کو جو تھا وہ ہم نے اس کو ریکمنڈ کیا تھا اب انتیس تاریخ کو ریکمنڈ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ انتیس تاریخ کے بعد یہ شیر جو ہے یہ کس طرح سے موو دیتا رہا اب جو لوگ تو پینک کریں گے وہ تو یہاں پر نکل جائیں گے کہ نہیں جی یہ شیر تو نیچے جا رہا ہے لیکن اس میں دیکھیں کہ موو بنتی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا مارکٹ جو ہے اس کی موو کے ساتھ یہ شیر کی جو اپنے لیولز ہیں کیا وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں اور سٹاپ لوس جو ہے وہ ہم نے ضرور ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اب انتیس تاریخ سے لے کر اگر آپ آج دیکھ لیں تو بارہ تاریخ ہے اور میری کیلکولیشن کے مطابق یہ شیر جو ہے یہ جلدی چل گیا ہے میرا خیال تھا کہ ابھی یہ تھوڑا ٹائم اور لے گا بہرحال اگلے ٹارگٹس دیکھیں کہ کیا ہوتے ہیں یہ صرف میں نے اگزیمپل اس لیے شامل کی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس چیز کا عادی بنائیے ایسا نہ سوچا کریں کہ میں نے سونگ ٹریڈ کرنی ہے اور دوسرے دن شیر میں سے اگر ایک روپیہ یا پچاس پیسے نکل جائیں تو میرے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اب پھر آپ سٹاک مارکٹ میں سونگ ٹریڈ نہیں کر سکتے بلکہ آپ سٹاک مارکٹ میں ٹریڈ کر ہی نہیں سکتے اگلا جو تھا وہ جی جی ال کا تھا اب اس میں بھی یہی سیچویشن تھی کہ اس میں ہم نے ابھی تک میرا خیال ہے کہ تین سے چار مرتبہ ٹریڈ کر لیا ہے نو روپے دس پیسے پندرہ پیسے سے لے کر نو روپے پچاس پیسے ساٹھ پیسے ستر پیسے تک اب اس کے اس درمیان میں اگر آپ نے دو یا تین بار بھی ٹریڈ لے لیا یا چالیس چالیس پچاس پیسے بھی اگر آپ لگائیں تو یہ دس روپے کے شیئر میں سے آپ خزشتہ ایک مہینے کے اندر یا پندرہ دن کے اندر جو ہیں وہ آپ پندرہ پرسنٹ کا دس پرسنٹ کا پروفٹ لے چکے ہیں چیزوں کو تھوڑا سا انڈسٹینڈ کرنا سکھیں اب چلتے ہیں آگے اگر آپ ہمارا وٹس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا وٹس اپ نمبر ہے اس پہ آپ وٹس اپ کیجئے اور then انفرمیشن لے لیجئے اچھا یہ وٹس اپ گروپ جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ فری ہے یہ آپ کو فی پی کرنا پڑے گی آگے چلتے ہیں جی بہت لمبی گفتگو ہو گئی آج اس حوالے سے پہلی نیٹ سول کی ہے جس کی ارننگ بہت اچھی آئی ہے پندرہ روپے چھے پیسے کی ارننگ ہے اچھی ارننگ ہے کمپنی جو ہے ایز کمپیر ٹو کچھ ایک دو اور کمپنیز کے نام نہیں لینا چاہیے مناسب نہیں یا تو آپ کمپیریزن کر رہے ہو نا سامنے دونوں کمپنیز ہوں دونوں کے فنڈام مینٹل ہوں ٹیکنیکل ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اوورال سیکٹر کی بات کریں تو ایک اچھی کمپنی ہے اس کے بعد کوہنو ٹیکسٹائل مل ہے آٹھ روپے کی ارننگ ہے اس کے بعد سندھ مداربہ ہے چار روپے سنتالیس پیسے کی ارننگ ایک روپے پچیس پیسے کا ڈیویڈنڈ ہے اس کے بعد پاکستان ٹویکو کا پینتیس روپے کا ڈیویڈنڈ ہے آخر میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ہم آج کی کی کینڈل کو دیکھئے کینڈل کے حوالے سے جو اکثر ہم اپنے ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ لیول جو ہیں یہ مارکٹ میں ٹیکنیکل انالیسز کے تحت جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں لیکن ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہم نہیں مانتے تو ہمارا کام کسی کو پروو کرنا نہیں ہے ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن مارکٹ جو ہے وہ چونکہ اپنے لیول کو رسپیکٹ کر رہی ہے اور آپ ایک چیز یہ دیکھئے کہ مارکٹ جو ہے وہ اپنے ہائیر ہائیز بنا رہی ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا ہائیر ہائیز جب مارکٹ اپنے اس لیول کو توڑے گی تو دین پھر ہم دیکھیں گے کہ مارکٹ میں مزید مومینٹم بنتا ہے یا نہیں گو کے مارکٹ میں جو لگنے والا والیم ہے وہ کوئی ایسا اچھا والیم نہیں ہے جس کے اوپر ہم پوری طرح اعتماد کر سکیں اس لیے جہاں پر آپ موقع ملے آپ بائنگ کیجئے سٹاپ لاؤس کے ساتھ لمبی ٹریڈ کے حوالے سے جس کو ہم لوگ انویسٹمنٹ کہتے ہیں اس کے لیے مواقع بن چکے ہیں شیز کا انتخاب کیجئے اور اس میں لمبی پوزیشن اس وقت بنائیے گا اگر آپ کو انویسٹمنٹ کے ڈائنا مکس کا علم اجازت دیجئے اللہ حافظ